وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَذِّطُونَ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر نگاہبان فریجتے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اسے قبض کرتے ہیں ہمارے بھیجی ہوئے فرشتے اور وہ کتا ہی نہیں کرتے ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُقْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے سن لو حکم اسی کا ہے اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ غُلُمَاتِ الْبَذِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُعًا وَخُفِيَةً لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فرمائیے تمہیں کون نجات دیتا ہے خشکی اور دریاؤں کی تاریکیوں سے جسے تم آجزی سے اور اہستہ پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے قُلْ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْ هَا وَمِنْ كُلِّ كَذْبٍ ثُمَّنْ تُمْ تُشْزِقُونَ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر سختی سے بچاتا ہے پھر بھی تم شرک کرتے ہو قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَرْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضَ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم يفقہون آپ فرما دیں وہی اس پر قادرہ ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا مختلف گروہ کر کے تمہیں بیڑھا دیں اور تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دیں دیکھئے ہم کس طرح بار بار بیان فرماتے ہیں توحید کی دلیلیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ اور اسے آپ کے ہم قبیلہ لوگوں نے جھٹلایا حالانکہ یہی حق ہے فرمائیے میں تم پر نگاہ بان نہیں لِكُلِّ نَبَعٍ مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ہر خبر کے ظہور کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور انقریب تم جان لوگے وَإِذَا وَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیاتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ وَيْذِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اے مخاطب جب تُو دیکھے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں کج بحث ہی کرتے ہیں تو ان سے موہ پھیر لیں یہاں تک کہ وہ بحث کرنے لگیں کسی اور بات میں اور اے مخاطب اگر تجھے شیطان بھولا دے تو نہ بیٹھ یاد آ جانے کے بعد ظلم کرنے والی قوم کے ساتھ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور منکروں کے حساب سے پرہیزگاروں پر کچھ نہیں لیکن نصیحت کرنا پرہیزگاروں پر ہے تاکہ وہ منکر باز آ جائیں وَذَنِ الَّذِينَ اتَّقَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَوَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَابَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيْجُّ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعْدِلْ قُلْ عَدْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا اُولَائِكَ الَّذِينَ اُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور اے مخاطب چھوڑ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا اور قرآن کے ساتھ نصیحت کر تاکہ کوئی جان اپنی بری کمائی کی وجہ سے ہلاکت میں نہ پڑ جائے اس حال میں کہ اس کے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارشی اور اگر وہ ہر بدلہ معافضہ میں دے تو اس سے نہ لیا جائے گا یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے کیے کی وجہ سے ہلاکت میں ڈال دیے گئے ان کے لئے پینے کو نہایت گرم پانی ہے اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے